موسیقی موسیقی جیسے کہ دوسری زبانوں میں تاہ کرتے ہیں کہ کہاں کس معنی میں اس کے معنی میں اس میں پھر میں یہ جنہ کو داتا کہ قرآن میں جہاں جہاں حکمت پر عطف ہوگی کتاب آیا وہاں تعالونی کی معنی یعنی یہ نہیں کہ حد ہے اب ضائقل کتاب کے دشمالی میں نہیں تلک آیات میں کتاب میں اس معنی میں نہیں کتاب کا نفسر کی زبان میں کتاب دشمالی میں ہم بولتے ہیں اس میں بھی معروف نقض ہے قانون کے معنی میں بھی تن کچھ معروف رکھتا ہے اور کتاب کا نفسر کی معروف رکھتا ہے کہ یہ خد کے معنی میں جاتا ہے حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو خد لکھا اونی علکیہ علیہ کتاب کریم میری طرف ایک بہت ہی معزز خد لالا گیا ہے یعنی یہ اس معنی نتیقہ استعمال کر جاتا ہے اور قانون میں بھی صرف شریعت کے قانون کے لیے نہیں بلکہ مجرمت قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مجرمت قانون کے لیے استعمال بنے کی وجہ سے یہ خدا کا جو قانون تکلینی کا پڑھ سکتا ہے کیا کہ یہ نیوٹن کا گزرا قانون ہے اس معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے اچھا اسی طریقے سے نبشتہ یا خدا والدی جو تقدیر ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مالِ حاضر کتاب آمال نامے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لائم محاضر و صغیرت و قبیہ ریجسٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو آپ کسی جگہ ریکارڈ لکھنے کے لیے لے آتے ہیں تو قرآن مجید میں سب معنی میں استعمال ہوتا ہے اب یہ سیاہ، سباہ، مدعہ، مدعہ جنے گا کہ یہاں کسی پرپورن میں استعمال ہوتا ہے اور کسی سوال ہے اسی میں جب کتاب کے لیے قانون تکلین استعمال کرتے ہیں تو کچھ اور مقراض فرماز میں استعمال ہوتے رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں مثلا اصول، نظام اصول، نظام یہ قرآنی نظام تو رہے ہیں یعنی یہ تو ہماری اپنی نظام کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں لفظِ اصول اگر آیا ہے تو بالکل کس پرپورن میں جو عربی مسئلوبی پرکتا ہے یعنی جن کے معنی میں یہ جو اصول پرنسپل کے معنی میں ہے یہ اصل میں ہمارے اردو زبان کا نفذ ہے عربی زبان میں اب استعمال کرنے لگ گئے ہیں لیکن قدیم عربی میں یعنی کہ قرآن کی عربی ہے اس میں اصول پرنسپل کے معنی میں استعمال نہیں کرتا ہے اچھا اسی طریقے سے نظام کا نظام یہ تو ہمارے موجودہ دوانے میں استعمال ہوا ہے اپنے دینی لٹریچر کے لئے بھی یہ اس صدی سے پہلے گئنے بھی جاستا کسی دوانے میں استعمال ہوا ہے تو یہ قرآن میں پاکتا ہے ہم نے اس وقت اپنا دائرہ یہ مقرد کیا تھا کہ ہم جو بات بھی کریں گے اس کے لئے قرآن مزید کا محقص سامنے لے آئی تو پہلے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک پیرا گابل کر رہا ہے اس کی بیاد میں رشاہ کر رہا ہے یہاں تو اس آئیت کو لانے سے مقصود اس کے سبت کچھ نہیں تھا کہ دین اصل میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سعاد سے ساتھ ہو گیا بس یہ بیان کر رہا تھا لیکن یہ قرآن کیسے بیان کرتا ہے کیونکہ وہ اسی آئیت پر چار جگہ بیان کرتا ہے کیونکہ آئیت کا ترجمہ بقوم میرے نظریق مختلف ہے اس سے بیان کر پر آئیت مجھے یہ لمحی بیس کرتا ہے ورنہ اصل و یمان یہ آئیت کی ساری بحث کو کرنے کی یہ نہیں یہ اس بحث کو کرنے کی لئے آئے گی دین کا صحیح صحیح